اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل یار پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا جیسا کہ راکوٹن کا بہت بڑا فراد ہو گیا بہت سارے لوگوں کے پیسے ڈھوک گئے تو کافی دوست پاکستان سے کومنٹ کر رہے تھے کہ بی فر یو گلوبل یہ بھی تو کئی فراد نہیں ہے تو بھائی جن اس کا آنسر یہی ہے کہ یہ ہنٹرین ٹین پرسن فراد ہے بی فر یو گلوبل اور راکوٹن دونوں ایک ہی فارمولے پر کام کرتے تھے فارمولا کیا تھا اپنا پیسہ جمع کرو اس کا انکم اس کا جو تھوڑا بہت آپ کو بنتا ہے منتھلی آپ بولو اس کے بعد آپ نے بندے لے گیا ہو بندوں نے کام کچھ نہیں کرنا بس بندوں کو بولتے ہیں یہ پیسے جمع کرو اب پیسے جمع کرواتے وقت ہوتا کیا ہے بیس پرسن اپ سپوز آپ نے لاکھ روپے لاکھ روپے پاکستان میں جمع کر آیا بی فر یو گلوبل میں بیس ہزار تو آپ سے وہ کومیشن لے جائے گا جو بندہ آپ کو کھینج کے لائے کیسے جمع کراؤ تو آپ کو ہر مہینے بعد بیس پرسن تک یہ آفر کرتے ہیں میں تو اس کو انٹرسٹ ہی بولوں گا حرام بولوں گا اس کو میں یہ حلال بھی نہیں ہے کہ بیس پرسن تک ہم آپ کو لاکھ پہ دیں گے تو یار اگر آپ نے لاکھ روپے جمع کر آیا لاکھ میں سے بیس ہزار تو وہ لے گیا جو آپ کو لے کر آیا اس بزنس کے اندر اس کا کومیشن بیس ہزار بن گیا باقی اسی ہزار پہ پچیس پرسن آپ کو کوئی بندہ کیسے دے سکتا ہے سوچنے والی یہ بات ہے تو جب ان سے پوچھو کہ یہ کام کیا کرتے ہیں کس چیز میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کرپٹو میں کرتے ہیں یا فوریکس میں کرتے ہیں تو بھائی چلو مان لیا کرپٹو کی مارکٹ جو بڑی والٹائل ہے ایک دن آپ کو بیس پرسن پروفٹ آتا ہے دوسرے دن آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا دوسرے دن آپ لاس میں بھی چلے جاتے ہو تو پھر یہ کہاں سے دیتے ہیں میرا بھائی یہ پیسہ آپ کو وہی ملتا ہے جو دوسرے لوگ جمع کراتے ہیں وہ پیسہ صرف اپنا ٹرسٹ بیلڈ کرنے کے لیے اگلے بندے کو دے دیتے ہیں پھر نیکس منت اور بندے آ جاتے ہیں پیسہ جمع کروانے کے لیے وہ ان کا پیسہ یہ روٹیٹ کرتے ہیں جب ان کے پاس اچھی ہسی اماؤنٹ ہو جاتی ہے تو یہ بلکل راکوٹین کی طرح رفوچ کرو جاتے ہیں راکوٹین آپ کے سامنے ہے یہی پوزیشن تھی یہی پروسیجر تھا اسی طرح وہ بھی کاروائی ڈالتے تھے بھائی بندے لے کیا ہو پیسہ جمع کرو جتن زیادہ بندے اتن زیادہ پیسے اب راکوٹین یا بی فار گلوبل اپنے پلے سے کچھ بھی نہیں دیتا آپ کو ہوتا کیا ہے آپ ایک بندے کو لے کر آئے لاکھ روپیہ جمع کر آئے اس نے اس میں سے بیس ہزار اٹھا کے آپ کو دے دیکھ اسی خود یوز کرے گا ہو دوسرا بندہ آیا اسی طرح آدھی راکم آپ کو کمیشن مل جائے گا اور آدھی راکوٹین کے پاس چلی جائے گی بلکل ڈبل شب یہی کام کرتا تھا ایک سے پیسے لیے دوسرے کو دیئے جب اچھی خاصییں مہونٹ ہوگی تو یہ لوگ نکل جاتے ہیں اور دوسری سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ ٹرسٹ بہت زیادہ بیلڈ کر دیتے ہیں انسان پہ اپنا آفس بنا دیں گے کسی اچھی خاصی چیز میں ایڈورٹائزمنٹ کر دیں گے جیسے بی فار یو نے لاور کلندرز کو ابھی سپانسر کیا تھا ٹرسٹ بیلڈ کر دیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو 2018-2019 میں کمپنی آئی تھی I don't remember the name of that company but still وہ اسی فارمولے پہ کام کرتی تھی بھائی بندے لاؤ پیسے جمع کراؤ اور پیسے لوگ لیٹر آن انہوں نے اپنا ٹرسٹ بیلڈ کرنے کے لیے وہ دو مہینے کی بریک پہ چلے گئے اور واپس آئے وہ دو مہینے کے بعد واپس آئے اور اس وقت تک کام کرتے رہے جب تک ان کے پاس اچھا حاصل لوگوں کا پیسہ جمع ہو گیا جب جمع ہو گیا تو وہ نکل گئے تو میرا بھائی اپنے دماغ سے سوچیں کہ میرے پاس سپوس میں ہوں میرے پاس ایک لاکھ رپیہ ہے جب میں اس ایک لاکھ رپیہ کو ایک مہینے کی اندر دو لاکھ کر سکتا ہوں تو میں کیوں لوگوں سے پیسے کٹھے کروں گا یہی کر رہے ہیں نا وہ آپ سے ایک لاکھ لیا آپ کو مہینے بعد ایک لاکھ بیس ہزار بیس ہزار پروفٹ دے دیا آپ کو بیس ہزار پیا بزنس کے علاوہ آپ ایک لاکھ رپیہ پہ کہیں بھی نہیں کما سکتے کوئی بھی ایسی کمپنی مجھے آپ دکھا دیں جو آپ کو بیس پرسنٹ انکم دیتی ہو ایک لاکھ رپیہ کے اوپر یا دس لاکھ پیا یا پچاس لاکھ پیہ کے اوپر بھی آپ کو فکس انکم دیتی ہو یہ بات کرتے ہیں ہم کرپٹو میں انویسٹ کرتے ہیں بھائی میرے کرپٹو کل کیا ریٹ ہے کرپٹو کا آج کیا ریٹ ہے کل اوپر ہے کل بیس پرسنٹ کمالی اس نے آج بیس پرسنٹ نیچے چلا گیا ہو ہفتہ ہفتہ وہ مارکیٹ اٹھتی نہیں ہے تو آپ کو یہ فکس کہاں سے دیتے ہیں آپ خود سوچیں یہاں پر اپنا پیسہ مت زہا کیجئے بالکل یہ کسی نہ کسی دن باگ جائیں گے اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جو ایجنٹ آپ کے پاس آئے گا جو آپ کو بڑا کنونس کرے گا یار پیسہ آ رہا ہے میرا بھی آ رہا ہے یہ چیز بالکل ٹھیک ہے بڑا بزنس ان کا یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہ فرضی اپنا آفس بھی بنا لیتے ہیں فرضی کوئی کام بھی شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں سوسائٹیاں بنانا اس کے پاس تھوڑی سی بھی زمین ہو وہ سوسائٹیاں شروع کر دیتا ہے بنے گی یا نہیں بنے گی لیکن وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ہم وہ یہ کر رہے ہیں ایجنٹ آپ کو کیوں کنونس کرے گا کیونکہ جب آپ پیسہ ڈالیں گے ایجنٹ کو اس کے اوپر اچھا ہنسا کومیشن ملے گا وہ صرف اپنے کومیشن کے چکر میں آپ کو اصل بات نہیں بتاتا اب اس جیسی چیزوں میں جیسے بی فارگیو گلوبل ہو گئی یا راکوٹین ہو گیا اس میں فائدہ دو لوگ اٹھاتے ہیں ایک وہ جس کا یہ آئیڈیا ہے وہ جو آخر پر سب کچھ لے کے باگ جائے گا دوسرا شروع شروع کے لوگ اب شروع شروع کے لوگ سپوس میں نے اگر شروع میں یہ ان کے ساتھ میں اٹیچ ہو گیا میں نے پچاس بندہ لے میں پچاس بندہ لے آیا دو لاکھ میں نے اپنا ڈیپوزٹ کرایا ہے پچاس بندوں کے کومیشن کے حساب سے میری اپنی جو اصل انویسمنٹ بھی وہ نکل آئی اس کے بعد باگ بھی جائیں مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے تو بھائی اپنا پیسہ مت زیادہ کریں بی فر یو گلوبل اور راکوٹین اور ڈبل شاہ ان تین چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ آج نہیں تو کل بھاگے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ